بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو عمل آپ کو میں بتانے لگی ہوں وہ خود زیادہ آپ کی فرمائش پر کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت سے ایسی چیزیں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے کیونکہ رزق ہے نا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی آپ زیادہ تر جو ہے آپ سے پیار محبت کی عمل بتاتی ہیں لوگوں کو آج کل جتنی نفس نفسی کا دور ہے ایک محبت ہی تو ہے جو کم ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ سے ایک طلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کی رئیسے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو یا اپنے پیاروں کو محبت آنے کے لئے دل سے نماز پڑھتے ہو تو صحیح ہوتا ہے کہ اپنی رب سے آپ کا طلق قائم ہو جاتا ٹھیک ہے تو جو آپ میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے طریقے سے میں آپ کو جیسا کہ ہر دفعہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں لیکن اس کا دیکھیں میں نے اپنا جو مقصد ہے وہ آپ تک کنچا دیا اب آپ کا کام ہے کہ میری احادیث کو میرے نبی کی پیاری پیاری احادیث کو زیادہ نہیں تو کم از کام چالیس احادیثوں کو راہے اللہ کریں لوگوں تک کنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جو سننے والا ہے اس پہ فرض ہے کہ میری چالیس احادیثوں کو آگے راہ کریں تاکہ ان کے مشکلہ سانا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے چاہے وہ نفلی نماز ہو چاہے نماز کا وقت ہو تو اس لئے میں آپ کو کہتے ہیں جب کوئی عمل کریں نفل ضرور دو پڑے توبہ کے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر دوحاجت کے تاکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی گناہ ہے تو ماف کر دیں کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو حاجت رواہ ہے تو میرے رب مجھے ماف کر کے میری دعاوں کو قبول کر لیں اور جو میں چاہتی ہوں میری رضا آپ سے جوڑی آپ کی جو رضا ہے وہ عطا کریں جو آپ کی رضا ہے اس پہ میں مطمئن تو جو میری رضا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں تو آپ فورا میری دعا کو قبول کر لیں گے ایک رب سے تلق تو پہلے بان جائے جو بھی دعا مانگیں گے ابھی مو سے بھی نہیں کریں کہ دل میں آواز ہوگی تو فورا قبول ہو جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ میں ابھی دل میں کوئی بات سوچتی ہوں الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے جب اپنی رب سے تلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص فضیلت اور رحمت اور برکت کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج ایک بھائی کی طرف سے میں آپ کو کچھ سمجھانے لگی ہوں وظیفے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی بہت سے ہم نے جو ہے عمل دیکھے ہیں یہ سبز میرج سرخ میرج کا عمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی ایک ایسا عمل صرف ایک ہری میرج آپ لیں ایک ہری میرج انتہائی آسان آپ یقین مانیں کہ بہت خوبصورت عمل ہے کوئی اس میں توبہ نوز بلہ گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل کی پڑھائی ایک سبز میرج لیں دن اتوار کا ہونا چاہیے وقت مغرب یا پھر عشاء تحجر یا پھر فجر پاکساف کپڑے باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنا عمل شروع گئے ایک کاغس لیں کاغس کے اوپر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ساتھ میں درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا آفو وو یا آفوو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یا غفورو یا آفوو یا غفورو دو لفظ لکھنے کے بعد جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ہسپنڈ یمیہ بیوی کا مسئلہ ہے کوئی بہن بھائی میں آپ سے اس حد تک پریشانی ہے اپنوں کو ملانے کا اپنے گھر میں پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لیے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے کہیں رشتے کی بات چل گئے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو یہ عمل کریں رشتے کا یہ ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے اس کا نام جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں بتا تو اما ہوا ہم ایک ہی نسل سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرو نمبر تین سبس مرچ بلکل ہری ہو وہ واسی نہ ہو یا کافی عرصہ پہلے گے تازی ہو بلکل اور کمس کم تین انچ مطلب کہ ہو اس کی لیندھ ٹھیک ہے بڑی ساری ہے اب آپ نے وہ کاغذ کے پر نام لکھ کے اس کے پر آپ نے کاغذ اچھی طرح وائٹ کلر کا کاغذ ہو سفید کلر کا اس کے پر نام لکھ کے تو آپ نے پڑھائی یا غفورو یا غفورو تیتیس مرتبہ یا غفورو یا غفورو تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروشی یا غفورو آپ اپنے لئے پڑھائی کریں یا غفورو جس سے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھائی کریں ایک دن کا عمل آپ یقین مانیں ایسا عمل آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب سبز مرچ کو کیا کرنا ہے آپ نے سبز مرچ کو دیکھیں ایک دم سے تو وہ جلے گی نہیں اس کو کمس دم تین دن دھوپ ہے دوست خوشک کریں اور اگر نہیں ہے تو کاغذ کھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے کسی طوے کے اوپر رہ کے ہلکا سا سیکھ بلا کے تو آپ اس کو پاس اپنے رکھ لیں ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا اس کو کس اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں تہ میں چھپا دیں یا پھر کسی وزن کوئی ایسا وزن ہے اس کے نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے لیکن بید بھی نام کی نہ ہو تھوڑا اونچی جگہ پر رکھئے گا ٹھیک ہے اس طرح کی تھوڑا سا وزن ہونا چاہیے اس کے پر جب آپ کو ضرورت ہو اپنے پیاروں کو بلانے کی وہ جو میچ ہے اس کو آپ نے وزن کے نیچے تو ہلکا سا سیکھ لگوا کے یا گرم مطلب کہ اس کو چلے کے نیچے رکھ کے یا دھوک میں رکھ کے تو جتنا وہ مطلب کہ ہیٹر ہوگی اس کے اندر آپ یقین مانیں اتنے ناموں کے اندر طاقت ہوگی اتنے جو موکلین ہیں وہ آپ یہ ہیلپ کریں گے تو اکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں اور جب آپ عمل کر لیں ایک دفعہ بس آواز میں یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ کے جو فرشتے ہیں یا موکلین ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز اللہ کے حکم سے ہماری مدد کریں آپ یقین مانیں آپ کا کام اسی دن ہو جائے گا انشاءاللہ عمل کو غور سے سنیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے ضرور بتائیے گا اجازت ضرور لیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو سپورٹ کر سکوں اپنا خیال دیکھئے جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں